تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیت ایل میں آئے اور وہاں خداون کے حضور بیٹھے روتے رہے اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سوخت نے قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداون کے آگے گزرانی سو وہ سب مصفہ میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداون کے آگے انڈیلا اور اس دن روزہ رکھا اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداون کا گناہ کیا ہے اور سیمول مصفہ میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا اور ان کی ہڈیاں لے کر یبیس میں جھاؤ کے درخت کے نیچے دفن کی اور سات دن تک روزہ رکھا اور وہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن اور خداون کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی اور داؤد نے روزہ رکھا تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا یہ کیسا کام ہے جو تُو نے کیا جب وہ لڑکا جیتا تھا تو تُو نے اس کے لیے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا اور جب وہ لڑکا مر گیا تو تُو نے اٹھ کر روٹی کھائی اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداون کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے تو ان میں کے سب بہادر اٹھے اور سول کی لاش اور اس کے بیٹوں کی لاشیں لے کر ان کو یبیس میں لائے اور ان کی ہڈیوں کو یبیس کے بلوت کے نیچے دفن کیا اور سات دن تک روزہ رکھا اور یہ حسفت ڈر کر دل سے خداون کا طالب ہوا اور سارے یہودہ میں روزہ کی منادی کرائی تب میں نے اہاوہ کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے ازرا روزہ رکھنے اور دعا مانگنے میں لوگوں کی قیادت کرتا ہے کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کریں کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں اور اس کا زور اور کہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی پھر اسی مہینے کی چوبیسویں تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑ کر اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے اور ہر صوبے میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نوہا شروع ہو گیا اور بہتیرے ٹاٹ پہنے راکھ میں پڑ گئے کہ جا اور سوشن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو اور تین روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی تاکہ پوریم کے ان دنوں کو ان کے مقررہ وقت کے لیے برقرار کرے جیسا یہودی مرد کی اور آستر ملکہ نے ان کو حکم کیا تھا اور جیسا انہوں نے اپنے اور اپنی نسل کے لیے روزہ رکھنے اور ماتم کرنے کے بارے میں ٹھہرایا تھا وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تُو نظر نہیں کرتا اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تُو خیال میں نہیں لاتا دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز آلم بالا پر سنی جائے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے ایسا دن کے اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹانٹ اور راکھ بچھائے کیا تُو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداون کا مقبول ہو کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوہے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں بلکہ ہر ایک جوہے کو توڑ دالیں کیا یہ نہیں کہ تُو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تُو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے پر تُو جا اور خداون کا وہ کلام جو تُو نے میرے موں سے اس تُو مار میں لکھا ہے خداون کے گھر میں روزہ کے دن لوگوں کو پڑھ کر سنا اور تمام یہودہ کے لوگوں کو بھی جو اپنے شہروں سے آئے ہوں تُو وہی کلام پڑھ کر سنا دانیل اپنے لوگوں کے لئے دعا مانگتا ہے دارہ بن اکس ویرس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی معملکت پر بادشاہ مقرر ہوا اس کے پہلے سال میں یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداون کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلیم کی بربادی پر ستر برس پورے گزریں گے اور میں نے خداون خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑ کر اور راک پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا روزے کے لئے ایک دن مقدس کرو مقدس محفل فرہم کرو بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداون اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو لیکن خداون فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ و زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجول آؤ اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداون اپنے خدا کی طرف متوچے ہو کیونکہ وہ رحیم و مہربان کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں گنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے جو خداون تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو مقدس محفل فراہم کرو تب نینوہ کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی اور ادنا و عالی سب نے ٹاٹ اڑھا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہہ کہ جب تم نے پانچویں اور ساتویں مہینے میں ان ستر برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا کہ رب العفاج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور پانچویں اور ساتویں اور دسویں مہینے کا روزہ بنی یہودہ کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو اس وقت یوہنہ کے شگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شگرد روزہ نہیں رکھتے یسو نے ان سے کہا کیا بھراتی جب تک دلہ ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہ ان سے جدہ کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانی میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تُو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانی اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا بلکہ